اڈیالا جیل میں ججز کے سامنے پیشی پہ عمران خان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اپنی رہائی کے لیے التجاج بھی کر دی اور یہ بھی کہا کہ میرے کارکنان اور رہنماں جو ہیں وہ بے قصور ہیں ان کو رہا کیا جائے عمران خان کے خلاف چلنے والے ان کے دور میں اور ان کے بعد تمام کیسز کو نئے سرے سے سننے کا فیصلہ کیا گیا ہے پریز لائی بھی تیار دکھانے لگے ہیں پی ٹی آئی کو لال جنڈی مسلمی قنون اور مسلمی کاف کے رہنما چوبی سال بعد کٹھے الیکشن لڑیں گے مولانا فضل الرحمن کے بیان میں سیاسی محول میں مزید تبدیلی کر دی ہے مولانا فضل الرحمن نے الیکشن کو مزید لیٹ کرنے کے لیے میاں محمد واجی سے ملاقات بھی کی اور آصف علی زرداری کو فون بھی کیا بسم اللہ الرحمن 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 ناظرین میں ہوں آسیبت اور آپ دیکھنے ہیں عمران نیو ایسا کہ ناظرین آج کی جو سیاسی پیشرفت ہے وہ بڑی دلچسپ بھی ہو چکی ہے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کیسیز جو ہیں وہ اڈیالا جیل میں شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور جو سابقا کیسیز ہیں ان کو دوبارہ ری اوپن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مولانا فضل رومان نے کہا جی الیکشن کے اوپر مزید جو ہے وہ ٹیم دیا جائے اس کے اوپر نظر سانی کی جائے اس حوالے سے سلامباد ہائی کورٹ میں ایک درہائیس بھی در کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف اور چوز شجار رومان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور ایندہ کیا جو ہے سیٹ ایجسمنٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے کیا سیاسی تحاد بننے کے لیے جا رہا ہے پیپل پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے عمران خان نے ججز کے سامنے کیا کہا ہے اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ گھتکو کریں گے اور بڑی اہم انفرمیشن ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اڈیالا جیل میں ججز کے سامنے پیشی پہ عمران خان کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے اور اپنی رہائی کے لیے الٹیاج بھی کر دی اور یہ بھی کہا کہ میرے کارکنان اور رہنما جو ہیں وہ بے قصور ہیں ان کو رہا کیا جائے اور اب ہمارے ساتھ بہت ہو چکی ہوئی ہے ہمیں رہا کیا جائے ہمیں سیاست میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی پارٹی میری ہے یعنی کہ وہاں پہ بھی عدلیہ کے سامنے بھی وہ سیاسی تقریدہ کرتے رہے مسلمی قنون اور مسلمی قاف کے رہنما چوبیس سال بعد کٹھے الیکشن لڑیں گے اس سے قبل چوہ شجاعت اور چودی پویلائی مسلمی قنون کی طرف سے الیکشن لڑتے تھے اب آج کے روز جو کہ دشتہ روز میاں محمد واشید خود چودی شجاعت کے گھر ان سے مننے کے لیے گئے اور ایندہ کی سیاسی تحاد اور سیٹ ارجسمنٹ کے حوالے سے ان سے بات چیت بھی کی اور اس حوالے سے چند روز میں پریس کافس بھی متوقع ہے اور چودری پویلائی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی کہ ان کے حوالے سے ایندہ کیا لائے عمل تیار کیا جائے گا عمران خان کے خلاف چلنے والے ان کے دور میں اور ان کے بعد تمام کیسز کو نئے سرے سے سننے کا فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان پہ ازامہ لگانے والوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو سابقا چیف جسر آف پاکستان ساکر بن سار اور چیف جسر آف پاکستان ساکر عمران خان کی جانب سے لیف ملنے کی وجہ سے ان کے خلاف چلنے والے تمام کیسز میں یک طرفہ فیصلے سنائے گئے تھے تو ہی نے دالس کے کیسز سمیت تمام کیسز کو دوبارہ سے ڈی اوپن کر دیا گیا ہے پریز لائی بھی تیار دکھانے لگے ہیں پی ٹی آئی کو لال جنڈی اور گیم آور کرنے کا کر لیا ہے انہوں نے فیصلہ اب چودری ملنے سلائی بھی جو ہے وہ آئیں گے واپس اور مقدمات کا کریں گے سامنا اور پھر عدالتی فیصل کے مطابق سیاست میں لیں گے حصہ مولانا فضل الرحمن کے بیان نے سیاسی محول میں مزید تبدیلی کر دی ہے مولانا فضل الرحمن نے الیکشن کو مزید لیٹ کرنے کے لیے میاں محمد نواشیف سے ملاقات بھی گی اور آصفلی زرداری کو فون بھی کیا میاں محمد نواشیف نے سوچنے اور پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے لیے ٹیم مانگ لیا جبکہ آصفلی زرداری کا بھی کہنا یہ ہے کہ وہ فوری الیکشن چاہتے ہیں لیکن اگر الیکشن لیٹ ہونے سے ملکی فضاء میں بہتری آتی ہے اور الیکشن کا اچھا ریزلٹ نکلتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں الیکشن رکھوانے کے لیے اسلامباد ہائی کوٹ کی عدالت میں درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے اور بنچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے چیٹر سوٹ آف اسلامباد ہائی کوٹ آمر فرو خود یہ کیس سنیں گے اور اس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ چند روز میں متوقع ہے سردار تنویر لیاس بھی جلد ہی اپنے نئے سیاسی سفر کا آغاز کا علان کریں گے سابقہ وزیر آزم اداد کشمیر سردار تنویر لیاس اس حوالے سے اداد کشمیر کے اہم رہنماؤں میں مقبولیت بھی رکھتے ہیں اور ان کی حمایت بھی ان کو حاصل ہے اور وہ جلد ہی جس پارٹی میں جائیں گے اور بڑا دماغہ خیز اپنے سیاسی سفر کا دوبارہ سے آغاز کریں گے پیول پارٹی کے سابقہ وزیر آزم اور بانی جلوکہ علی بٹو کا کیس دوبارہ عدالت میں ڈی اوپن پیول پارٹی کو نئی سیاسی زندگی مل گئی ہے آسوہ بٹو اس کیس اور والدہ بینجر بٹو کی شہادت کا بیانیاں لے کے سیاسی مدان میں آئیں گی اور اپنی سیاست کا دبنگ طریقے سے آغاز کریں گی اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میرمان محمد آسیبات کو اجازت دیں پارٹی وی جان کو سبسکر کرنا نا بولے پاکستان زندہ بات